الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکن نعبد و یکن استعین اتن صراط المستقیم و صراط اللذین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولی الظالین ملی اللہ واسطے محمد وعالی محمد علیہم السلام بالعموم تمام ممنین مرہومین مرہومات اور بالخصوص سور فاتحہ اور مجلس ازاد سواب بیگمت حاجی امیر علی مرہوم بیگمت محمد اقبال جعفری مرہوم بیگمت حاجی نظر محمد مرہوم مبشر رضا مرہوم دے نام اعمال ج سب کو نقش و رسم فرما جملہ مرہومین مرہومات کون جوار محمد وعال محمد علیہ مسلام نصیب فرما ندپس سمندگان کون حوادث زمانت محفوظ و مامون و معصون فرما اس پورے علاقے خطے دی حفاظت فرما وارث زمانت زہور و نور محفور و سرور فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم بحق محمد وعالیہ المعصون رب رسول اللہ محمد وعال محمد صلوات بر محمد وعال محمد اعوذ باللہ من شہ تان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلوات اللہ کل حادینا المعصوم علیہ السلام کلنا محمد و Anthem کالا اولادونا اکبادونا سالوات عبادرو شادرو سائن سلامت بکرامت وہوں قدیم مرکز اتھا مجلس پر دیا میں کوئی باطنی روحانی حوصلہ اور خوشی محسوس تھی سلامت رو تسا تورے بچے توریاں اولاداں توریاں نسلہ جی آمین توریاں انہاں ولائی اور عزائی روایات دیاں کما حقو ہو وارست نمیندہ جو احکامات میں کوئی ملے ہن میں کوشش کریں دا امکانی حد تک انہاں امامر دی تعمیل اور پابندی کریں بطالی ہجری کیڑی ہجری سائیں صرف بطالی بطالی ہجری مہے شابان الموازم اپنے حسن و جمال نال سنحب تے خوبصورتی نال دل ربائی تے دل فریبی نال چورویں دے چنکوں شرمامن وستے حسین دے بیڑے چھکپت رائے جکو کائنات جنابِ علی اکبر سلام درود بر محمد و عالم ایسا محروم پری پیکر محلقہ گل بدن ہور جسم آف تاب عالم تابِ حسین دا پتر جو حسین آنے عالم جن دی ریہ سلامنا اپنے وستے فقر تے شرف یہ میں ہے یا نہیں اکانے میں لفظ بدل دینا شہزادہِ ملکِ شباب پیکر جمالِ ازل سلطان سریرِ جمانی جمانی دی سلطنت قلم روح تاج بری تے حکومت دا سلطان ہاہہہہہو پیکر جمالِ ازل سلطان سریرِ جمانی اگلا تعارف ایرم آسان تے قریب تو کرویندہ پیان جو جھولیاں لے بالی سمجھے سنتے محضور وارے سے حسن پیغمبر جنوب علی اکمار جنابِ علی اکمار تو ساں یقین کرائے کیسا سہبانِ علم سہبانِ عدب سہبانِ دانش عربابِ بصیرت میں کلچر تھوڑی تحزیب تھوڑی ماحول کو جاننا تو میں جیڑھا خطابی دے وہاں تو ساں حق داری اس خطے دی عزت داری اس خطے دی عزت داری نہ تتوارا میڑا ہو سی اسن شروع کروائی توجہ رکھا ہے بھائی اصلا دورات مہین میں آپ نے آپ کو شروع شامل کیتی بیٹھا تو ساں لوگ یہ نا سلسلہ ظہری کیتے بنی آدی تا اور جیڑھل میں تھوڑی عزت داری کو دیدھا پردان یا سنننہ سمجھے نا تئیمِ لگ دائے ایک خود اس ذات شروع کروائی یہ ظہری چیر ہے سا دیہا ہے نا پردے چھے او ذات خود ویسے تا پوری دنیا دی عزت داری دا بانی خود اللہ ہے بانی دا مانا ہوندے جڑا پہلی اٹ رکھے بانی دا مانا ہے بڑی آسان بھائی جو تے تواری معرفت اور بصیرت کو میں سمجھے نا توجہ رکھا اس سے تا کوئی شک و شبہ نہیں کوئی تردید اور چیلنج دی کن جائش ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یڑھے روخ زاویہ تو ہی دیکھو حسین آسمان کامت دیستے حسین کیا دیستے آسمان کامت یہ تو ذرا بندہ سفر کرے تا پتہ لگ سی آسمان کتنا بلاندے یہ تو ہون ایڈیس دا کھڑے نا یہ لیڈیس آنا لی جھاہتے ویسو بولو تا صحیح یاد وہ جتنا غور ہے میرے بیانتے یہ آسمان دی حد کوئی نہیں نا بس ان دی بلندی ودی ودی بہن دی ہے یہ تام آدھا بیٹھا حسین ایسی آسمان کامت ہستی ہے حسین ایسا صدرہ نشین بادشاہ ہے حسین ایسا سوریہ ساکن سلطان ہے غور ہے جائیں جہیں دی زندگی دہر پہلو آسمان ممتاز منفرد یکتائ فرید دہر میں پوری دیانت نال بیٹھا تمام ہو جاجے الہیہ کو کٹھا کر جتنے ہی اللہ دے نمیندگان تشریف گھن آئے مخلوق دے ہدایت جیس جیس زمانے چی آئے نہیں تو سا غور فرمایا میں کو کلمیں دے قسمیں انہاں چی تو ڈیکسیں سارے تو اکو مہمان نظر آسیں سارا دا میزبان تو اکو حسین نظر آسیں ہوئی 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 صد کہتی صد کہتی صد کہتی صد کہتی صد کہتی ان جیڑے بندے کو مہمان دے میزبان دے فرق دا نہیں پتا میری گال کیا سمجھے سکتا ہا سائیں سائیں عام علاقے دے سردار دی چہا پکاونہ اوکھے سارے علاقے دا کوئی بزرگ اوکو دعوت دے انہا کھانا نہیں بھئی چاہا پی وہ سارے کھول بندہ کئی دہارے سوچیں دے وڈہ آدمی ہیں پتہ نہیں کیا پسند کریں دے مزاج کی ہو جیا اچھا وڈہ آدمی ہیں ہکلہ تا ہو سی نہیں ملازم نال ہو سے کہیں سجن کو نال گھی تھی آسی اتنے بندہ کو بلہی سوں کی تھوں کی میں بندو بس کی میں کرے سوں او میں صدقے تھی ماں تے حسین کوئی ایسا وسیع القلب اگلی ترکیب دلوتھ گھنائے وسیع القلب اریض الفعاد کلب تے فواد اینو ہیں دل دے نام ہے قلب و فواد قلب نو نکتا والا تو اردو اچھ قلب حسن قلب عباس قلب حسینی نام ہو سی فواد بھی نام ہو سی انہوں ہیں دل کو آدن فرق اے دل دے ظاہر کو اربی اچھ قلب آدن دل دے باطن کو فواد آدن ہائے 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 تمجھو تو فرمونا یار خدا حسین ایسا وسیع القلب حسین ایسا عریض الفواد جو جنہ دا کربلا دیر علیہ حسین ہر مہینے چھون دیا چار جمراتاں کوئی ایسی جمرات نہیں سبا لکھ نبی جیڑی جمرات حسین دے کربلا مہمان سلامت رو سلامت رو سارے شامل دیوائے پیچھ لے آپ یہ میں نہیں سائیں ہائے سائیں اچھا ہیک بھئی گالی ہوں دیا کہ جیڑے لے مہمان اور میز بان دا آمن منیون تھوڑا جیا ہیک بھئی کو زیادہ تھی توجہ بھائی وہ میز بانی تھکن لگوین دے توجہ رکھا ہے بھائی مہمانی بندان دا دل ہکوے تو رجن لگوین دے بھری من لگ زغور نہیں فرمایا اچھا توجہ مہمان کی آکسی وہ وطہ آگئی پہلے دن آسی تو سائیں یوں من و سلوہ نال میز بھری ویسے وہ جی میں جی میں آمد ویسی دسترخان ہو لے ہونے جڑے نا چھے کرتے اوہا چاہ آکھ توجہا غور نہیں فرمایا میں کیا کرتے سچے غور فرمایا بھائی اچھا تے میز بانی آکسی یار اے ہون میرے کو جی بھری چاہنے لگے اندہ اندہ رویہ بدلن لگے وہ ہونے کو تنگ نہیں کریں دے بس آمد و رافت ختم سچے یہ کیا نہیں سائیں یہ جب اللہ تے اے خمیرے اے نیچرے اے فطرہ تے یہ تو انکار نہیں ہو سکتا کوئی ایڈا مکھی دا مٹھا پہاڑ حسین ہائی 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 سکون تے تسکین محسوس کریں جو نکڑیں میز باند دل بھرے نکڑیں مہمان دل پھر تے ڈیڈ ہزار سال توں تے مہینے چچار دفعہ غلط بیٹھا آدم بسوچن کیوں لگ گئی توجہ اچھا ہک بھئی گاہ لی ہی ویسا ہی کہیں بندے کو پرکھڑا ہوئے انڈی سیرت کیا ہے انڈی آدات اتوار کیا ہے انڈی خسائل شمائل کیا ہے انڈی مزاج طبیعت روح جان کیا ہے وہ کو پرکھڑ دے مختلف طراز و میزان ہیں جنہیں چو ہک اے ہی ہے جو کہیں آدمی کو پرکھڑ وستے دٹھا ہوئے دے انڈی کو مہمان کیسے لوگ بندے توجہ ہے اجی ہو جے مہمان آسن بندہ دے پہ میز بان دا مزاجی یہ میں ہے جا نہیں سہیں سہیں بادشاہ کھول بادشاہ مہمان درویشہ کھول بولو سہیں کاشتکارہ کھول نوہ خانہ کھول بنیان کھول زکرین کھول توجہ رکھا ہے مخادیم کھول یہ میں ہے جا نہیں مزاجی حسین دے مزاج کو سمجھ جہن دے کھول ہر شب جمعہ سوالکھ نبی آن دن ہر رخ حیاتوں ہر زاویہ زندگی حسین ممتاز و بالاہ ہمیں ہے یا نہیں نشیب اور پستی حسین کو مس نہیں کر سکتے ہمیں ہے یا نہیں کہیں جھکائی دی مجال نہیں جو حسین کو مس کر سکتے بس بولندیاں ہی بولندیاں حسین کمیں ہے یا نہیں مگر ایک حسین تی صیرت دا بڑا خوبصورت پہلو کیا کہ حسین ہر بیٹے دا نام ہک کو رکھے اور اوہ علی رکھے سارے بچڑاں دا نام پتران دا نام علی علی زین العابد صد کیوں صد کے عدے سونے نام عدے سونے القاب عدے سونے خطاب یہ میں ہے یا نہیں علی تنال زین العابد روح جہان الکب خطاب بید یا ہو ثابت کرو مو منگائی نام ہونے گنو ساکو تا اپنے بخد پتہ ہی کوئی نہیں جو سارے نصیب کیا رہے ہیں یہ ہستیاں یہ تیرے مقدرے چاہیں نوجہ پر حسین علی علی بھی اکبر کے دی سونے حسین ترکیب مروج کی تھی علی اور اکبر کو حسین ہکے جا جمع گھتی نہ علی اکبر تو جدہ ہے نہ اکبر علی تو جدہ ہے پتہ نہیں کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اگلی گالدہ ساں سر چبائے ساں دعوت فکر لمحہ فکر ہی آئی سارے بیٹا نام علی رکھ صدقے تھی ماما ساکو تپتہ کوئی نہیں یہ تہی بہت تھوڑا یہ دوت ترائے زاکر جو مسلسل مولا علی فضائل پڑھیں چاہ بیچو کئی بندے آدھے بیٹھے دیں اوہ انہا کو بھئی کشے نہیں آدھیں جیڑھا اٹھی دے علی فضائل توجہ انہا کملہ کو اے نہیں پتہ جو علی دین علی ایمان تے ایمان کوئی ادھا نا غور تکر یار غور تکر کل ایمہ دیں مہدی کیا مجال سی سرکار دو عالم خود فرمائے بار ایمان کل ہو الہ کفر ایمہ ہے یا نہیں علی جو ایمان پورا دین تے وہ علی مسلسل پڑی دا بیٹھے تے آس آدھے بیٹھے انہا بیش ہے کائی نہیں آنی سلامت رو سلامت رو آئے آئے ایسا ہی جتا علی یہ اتھا کاش رہ گئی یہ بھئی علی آگئے تو ہر شای آگئی ہے اچھا کہیں جو ایک آل چھوڑی کہیں مقصد وست اچھا وہ کو سمجھا نہیں تے بس ہوا نپی اچھا بیٹھے ہو چلے گئے ہو غور فرمائے علم دوست احباب دین ذل اشیرہ تو شروع تھے غدیر تے مکمل ہوئے ذل اشیرہ چی علی چمک رہے غدیر چی علی چمک رہے سچے پتہ نہیں اللہ ساتھ کرم کی ایسا امام ساتھ دی تے کی دے کوئی ساتھ بخت تاوری تے نصیب دے ٹائم تے ایسا مقدر دے سکندر پہ بند دے آسے اللہ ساتھ شاہ نجف دی بلا دے ساتھ تو یہ اپنی قیمت ارض نصیب دا پتہ کوئی نہیں ساتھ جو علی جیسا امام ساتھ دیا ساتھ سارے بچڑان دا نام ساتھ علی رکھ نہیں کہ شاہ جیمنے جو ایسا مومن شیع گئے اسے مولا امام ساتھ پودران دا نام رکھ توجہ امام نبی کہن دے حکم دا پا بند ہون دے یہ تا خدا دی مشیعت کار فرما ہوں سارے بچڑان دا نام رکھ علی خدا بستے جگہ میرے آخری جملہ ہیوے فضیلت نہ ساتھ اتوفہ ہیوے میری طرف وضول کرا سارے بچڑان دا نام علی رکھ حسین وط آدھا کھڑے او لوگو اگر میرا پتر ہزار ہون دا تو میں نام بدل کے نہ رکھ ہا میں ہزار دا ہکو نام رکھ ہا علی 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 اللہ میں اچھے ہنن میرے وست لفظ زا کر بھو ہیوے توجہ نظامی پڑھاؤ یا ہو مروڈ علوم تے مہارت تے تام تے ید تول رکھ اکثر لوگو کوئی نہ لفظ دی سمجھ کوئی ڈی آ غور ہے صحیح ہا صحیح ہا صحیح اصلا زاکری دے میار تے پورے لہوں تے سارے وستے میں را جئے غور فرمائے یہ تتھوارے جائے سہیوان عقیدت دیاں صوبتا دا فائز تے سائیاں دا کرم مجڑ گزار شاہ حسین دے سارے بچڑے علی لاز بدل کیا تاکہ طورت دل دماغ خوشبو مزید نال موتر ہو یا ایمیں چا میں آکھا ایم پوری اپنی تقریر دا خلاصہ ایک جمل میں ایمیں چا بیان اے خلاصہ نہیں آدھا سائیں تعلیم وطال منال وابست آئی اے پورا لیکچر ہوندھے تون دے خلاصہ ہوندھے نا بس ہر ویلے علی علی حائی سلامت رہے لادی 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 حق یہ پاسے جو روخ انور تے روخ جمال پھرندن اگو علی دیستے یہ پتر کو سرندن پاک زبان تے لفظ علی غور ہے سائیں پتر حسین دے سب علی اور صرف نام دے علی نہیں بھے ہا سائیں اکھو نا جو صرف نا علی آئی نا سائیں نا اصلا نام رکھ دے ہیں چاہ یہ مسمد مطابق نہیں ہوندہ یہ سمار مسمد ہا سائیں یہ جے کئی نام ملوے سے بزدل لوگ اندھا بہادر ملوے سے ہا سائیں کنجوس لوگ اندھا سخی ملوے سے یہ جے کئی نام لیکن پاک ہستیاں جڑھے نام رکھتی انہیں دے نام دے خصوصیات موجود نام دے برقات و تاثیرات موجود حسین جو پتران دا نام علی رکھے تا وقت من نا پوسی علی آئین پتر تا حسین دے سب علی آئین وہ میں صد کے تھی ماں کہنا تو گھولا چاہا او علی کوئی وڈا سونا ہاوے جندہ نام علی اکبار بہت سونا تیو تیو جیر لے جمان نہیں چڑھے ہائے ہائے لفظ بیان نہیں ہوسکتا ایڈی سونی جمان چڑھے جو ہیک ساڑے بہن پرانے عالم ہیں مولوی ہدایت حسین مرہوم ساڑے کولو تخیر پہلے دنیا تو تشریف گھن گئے میں پرانے علماء زاکرین کو سنے اوڈا سین دن جو مولی صاحب پہلی دفعہ جملہ پڑھا مولی صاحب مولی صاحب پڑھے دنیا کوٹ دو دے ہائیں تو اس دور نجف دے پڑھے دنیا وَا دین قَيْنَاو دا هر جمان ترست دے میں جمانی ہندھائیں ایشہ بھائی پرانے لوگ یہ میں نا کوشش کرے سی غزائی مئی ہو جہیں یا کھاما جن دن عالم علی جمانی دیر تک رہے ورزش کرے سی احتیاط کرے سی ایمیں ایمیں وَا دین ہر جمان چہندے میں جمانی ہندھائیں وَا دین کوئی ایڈی سونی جمانی آئی ہے نا علی اکبر تے جو کربلا دہمی دنی یڑے پاسے علی اکبر ویندہ جمانی ہتھ بن کیا گوا علی اکبر میں تیری منت کرے نہیں آہ میں کوئی تورج کے ہندھائیں ہکو لفظہ کے نا جمانی میں تیکو دھیر ہندھائیں نا میرے نانے دا دین میرے نانے دی شریعت نہیں بچے دی اللہ دا دین نہیں بچے دی سلامت رو سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دے دنیا دا کوئی افسہ ابلغ بندہ جن دے سینج دنیا دے علم پٹھے ہومن تے زبان تی فساہت بلاغت تے سرعت تیز ترین ہووے علی اکبر دا پورا حسن نہیں دسا دسک دے ایڈہ سونا ہا جو ہک راتج کئی دفعہ اٹھی کہ حسین چمانا کیا سنا ہوئے ایک دفعہ ہی نہیں تے پتہ فرمیں دے کیا ہے ادھین جب تک میں کئی دفعہ سوتے ہوئے پوتر دا موہ نہ چمہ نمی کنندران دیئے نمی کوا رہا سلامت رو اسے ہی تک کوئی شک نہیں جو جیڑھا مدینہ آج یہ چودہ سو سال پہلے اتنا نئی ہے لیکن وطوی مدینہ اس ٹائم دا بڑا شہر آئی عرب دے شہر آئی مکہ آئی مدینہ بڑی آبادی آئی ایدہ سونا آئی تو سنو تا میں پڑھ دا ہاں چاہی سے اوباسیاں گھنو غیر حاضر تھی وہ تا میری حاضری تھی گئی میں تو آدھے وسط پڑھ دا بیٹھا تے حسین دے بہن وڈا نقصان دا سائیدہ جائے نقصان تے حسین جی آئی امام آدھا میں کوئی کائنات اچھ اندھارہ لسھتے ہائے 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 وہ میں صدقے دے پڑھائی تا میری یہ جڑی تو آدھے سامنے وہ میں اس قربان تھی ہاں میری آکھیں دا چانون میری آکھیں دا جتنا وڈا شہر ہائی مدینہ علی اکبر جو کنہ ہی کنہ ہی شہر جو گزرے نا دیکھن واسطے پورا شہر جمع تھی یہ میں سفہ چا بنا میں انہا لوگ ہاتھ بان کیا کہنا حسین دا سونا بچڑا تھوڑی دیر بیا کھڑ ونی اس میں تیری زیارت تو سہراب نہیں تو میں صدقے تھی سلامت رہو سلامت رہو سبحان اللہ سبحان اللہ وڈا سونا پترہ وے حسین دا علی اکبر ایک روایہ تمہیں تھوڑ سنے نا یہ میں گھدھی سہی پڑھ خدا گواہی ہے زندگی دا سمان غم بھی یہ تھا لفظ یاد اسے ہے عبادت تھی ویسی یہ جیسے نبی پاک دے والد گرامی ہیں نہ میں قربان تھی چناب عبداللہ یہ وڈے سونے ہاں انہاں کو مکہ تا چند سڑے نہیں ہے انہاں حسن دیو چاہاں نبی ساڑے دے پیو والد تے جڑا انہاں دی وفات تھی نا مکہ دے لوگاں تے ایڈا اثر تھے یا یو نبی دے والد دے غم تے جدائیے اٹھائی سو بندہ وفات پا گیا کتنا اے متاخرین نے لکھے جو میں پڑھتا باتا غلطہ کھا میری جب گنگی تھی ونے ذکر نصیب نہ تھی وے کوئی ایڈا سونا بچڑا دین واسطے حسین کو ہائے دامی آلے دی جڑا اکبر دی موت دی خبر مدینے گئی ہے اٹھائی سو نہیں پانٹ سو بندہ اکبر اکبر کریں دا دین مدینے آلے ہو زندگی تا اسے لے ہائی جیڑے لے اکبر آ اہلی اکبر دے بعد کیا جیمونے زندگی کورڈ اسٹی ہے کوئی میں صدقے تھی سلامت رو سلامت رو بس میں ایہو چاہنا ہائیں تھوڑی جیٹواری بی توجہ تھی ونے میں تو کوئی وین سنا ہوا ہیوے میڈا وادہ زندگی دا سامان غم میں تو کوئی دینڈا وہ میں صدقے تھی تو خیر کوئی ایہو جائے دوری ہائیں لوگ ترستے ہائیں مجلسان واسطے وہ وڈا کریمیں انہیں ایسیاں ایسیاں چیزیں خل کروائیں آج پوری کربلا بند ہیوے موبائل جیتھ ہم پانچ منٹ فارغ ملن لوگ مجلس حسین سن دے بیٹھے وہ میں صدقے تھی پو پرانے لوگ ہو اور میں توڑی کو پوچھ دا نیڑا شہزادہ شہر دے لوگنچ ایڑا پیارہ وہ کو حسین موت دو ٹورا کی میں حسین تاریخات یہ ترائے دفعہ غریب بیٹھے تے وات اٹھے ہی کو لاؤزہ کھاس تو وان اکبر میڈی نیب ہو ایسی سلامت رہو سلامت رہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ توانی تھی نہیں پھئیے میرے لفظوں والے پاس ہے مورخ آل محمد مولانا غلام حیدر کلو مرہوم بڑا اچھا ذاکر حاوے میں انہاں یہ مجلسے ہی بہو سنیاں شرف ملاقات اور زیارت وی ہی میں کوں بہو موجودہ مروجہ مرسومہ ذاکریہ چونہ دا حصہ مزامین وائز امہ صدقے تھی بہو وہ فرمینے ہیں ایلی اکبر کوئی پتہا جو باب کو میڈنال کتنا پیار ہے پتہا ہے جو میں صرف یہ لفظ آکھے نا جو میں کوئی موت دو بھیج میرے بھیجن تو پہلے حسین دی روح پرواز کرو وڈے سونے طریقے نا ایلی اکبر اجازت منگیے پتہا ہے کی میں منگیے پاک بابا دی خدمتیں چاہیا کھڑے آدھا کھڑے بابا ہک مسئلہ دا سان پہنچ گئے ہو نا پہنچ گئے اے صدقے تھی ماں او میں صدقے تھی ماں اے میں سلام کریں دا بیٹھا دھو کیا اللہ تو آنی ہے نسلہ تو آنے بچے تو آنی ہے اینا ولائی ازائی روایات دے وارے سپڑے واہ 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 سلامت رہو سلامت رہو سلامت سائیں دھو اکبر بچڑا اے کوئی مسئلے پچھن دا ٹائے میں اکبر دہ دہ نہیں کھڑا جنگ اروشتے ہیں مارو مارو دی آوازیں اکبر اے پرانی ذاکری دہ لفظ ہے اکبر دے دھر نہیں کھڑا نہیں چڑے تو میرے مال تے وکری لگ گئی ہے شابہ 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 دیویں جیویں جیندہ نمبر آندھا پی آئی وہ جاں میں شہادت نوش کر کے اپنی اپنی مسئلت کو زینت بڑھے دا پی اکبر دو جی گا لے ایک کیڑا مسئلہ جیڑا تیرے کل چھپا ہوئے بابا میں تواری زبانی سننا چاہتا دسو میرا سونا بچڑا کیا پوچھنا چاہتا اکبر آدھے بابا اے جیڑے آدم علیہ السلام نبی گزرین انہ دی عمر کتنی آئی حسینی و غورنال علی اکبر دا چہرہ بٹھا ہے حولے حولے حسینہ دن ہزار سال بابا اے ہوا دی کتنی عمر ہے بچڑا یارہ سو سال بابا اے جیڑے نوح نبی دسینن اُس دی عمر کتنی آئی بچڑا یارہ اڈھائی ہزار سال بابا جیڑا سکندر زل کرنین گزرے اُن دی عمر کتنی آئی بچڑا ساڑھے ترائے ہزار سال تاریخہ دیئے دہ پندھرہ منٹل اکبر مسلسل وڈی عمر والیاں شخصی یادیاں عمر پوچھیں حسین اینے اکبر کو ہان لال لائے اکبر دے مونڈھے تھی ہاتھ رکھا اکبر بچڑا وہ ڈھڑے پیو کو دھیر نہ روا میں سمجھی کھڑا اے اکبر تو نہیں جان دا جو میرے کل پوچھ دیں اے کیوں پوچھیں یعنی این ٹائم عمرہ بابا میں پوچھنا چاہنا اے جو ہزار سال عمرہ نے اتنی عمر دا انجام بولن تو پہلے حسین دا امامہ کھل کے گلے جٹھے ڈھڑی ہنجوں نال بھری گئیے ہولے ہولے حسین اے دے نروہ موت اکبر اے دے این وستے پوچھم ہزارہ سال تائم موت اچارہ سال تائم موت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان ماشاء اللہ توجہ تھواری تھی گئیے ان میں کھڑ کے کچھ پاک ذکر سنانا دعا ضرور کرا ہے میں توڑے وستے آئی دی مجلس وستے حسین دے بہن سنے پتر دا مضمون چنے کوئی بھی مضمون ہووے مسائب دا جیڑے لے زاکر شروع کرے بہن توجہ نال سنا کرو یہ بھی سچے کیسر بھائی کہ دنیا دا کوئی زاکر مجمع دے ہر بندے دے میارتے پورا نہیں لے سکے نہ زاکر کو ڈٹھا کر نہ زاکر دا بیان صرف ہکہ گال ذہن اچھ رکھی کر جو حسین دا نقصان کتنا تھی کوشش کی تھی کر بہن ہنجھوں شامل کرن دی زیادہ رومو ناوے یا زاکر پسندن ہوئے پند کر کے جو آئیں شامل رسول دی دھی کوئی اتنا تا آگ سنگیں جو تیرے بچڑے دے زیکریچ میں ہی کہاں جو ضرور شامل کر سائنگ بھائی جان سلام باتے سلام باتے وہ میں قربان تھی ہو 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 وڈی اوکھی مندل ہے یہ جڑی روایت میں تھاک سنے دا پیا نا اس روایت دا اگلا حصہ آل مذاکر پڑھتے ہیں یہ دا ان دا پچھلا حصہ ہے نا پوری روایت پس منظر پتہ نہیں جان دے نہیں یا ملومات اچھ نہیں یا آدھن بھائی زیادہ لمبی مجلس تھی ویسی وہ بیان نہیں کرنے میں تو ایک کوئی پوری روایت سنے دا آئی گاہل تھوڑی جائے سکی لہی ہوئے دل ڈکھے ہے تو مولا دی خاطر میں کوئی معاف کر آئی کوشش میں کرے ساں جو میں پردے پڑھاں تھا جساں تواری عقیدت اچھ فرق نہ آگے اے جیڑے لے پاک کافلہ دربار شام اچھ پہنچائے نا تے قرآن ناتک دیاں تفسیرہ ہیں بے غلاف ہو 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 ہائے 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 یہ جیڑے بادشاہ تخت بیٹھا نا یہ دختر انگور دے نشے چاہا سمجھ آئی وے چلو یہ جیڑے عام لفظ ہیں نا میں اوہ نہیں بلیندہ جو بے احترامی نہ تھی اولاد رسول دی اے میں تاں پردے چلاس بلیندہ بیٹھا کوڑا پانی پیتی بیٹھا یہ فوراں سپاہیاں دے لٹھے جلدی کرو دیر تھی نہیں پیئے یہ شہیدان دے سر سانگا تو لہو کتارچ میں دے سامنے تخت دے ماماں پھپیاں دھییاں بینین دے سامنے انہاں اے بی جلدی نال شہیدان دے سر نیزان تو لہائے نا ہائے 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 جو مستورہ وین کر کیا دیاں کجتہ یا کیتا ہوئے سارین اکھی دے سامنے تینج نلہ یہ ترتیب نال شہداد سر رکھے نے بادشاہ شام دے سامنے ہونے ان سر دے حمید بن مسلم کہکو حمید بن یہ لکھن والے آدن عیسائی آئی یہ کربلا صرف پورا واقعہ لکھن آیا ہے اینی این صد ہے حمید انام جو گھنسیں موک کے تہاں میں تاریخ لکھنالا ہون ذرا میں کوئی نہ سرندت عارف کرا اے سائن شرائص ہے میرے بھائین بیجڑے سادات بیٹھے ہو سائن یہ میں حت بدی کھڑا لفظ آ گئے میں لکار نہیں سکتا میں تا حت دا اشارہ کیتا ہے نا اس بیمان بھائی شہنال اشارہ کیتا ہے اشارہ کیتا نہیں وہ شہ سرنال مس کیتا ہے ہائے 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 ہیک سر دے تعارف تے پہنچائے بھامے جو عیسائیہ رک گئے سجی ڈٹھا کبھے ڈٹھا بادشاہ دے سارے ساراں دے تعارف جلدی جلدی کرائے رک کیوں گئے یا دے ان دے تعارف جی ہمت نہیں تھی میں جو کربلا ڈٹھے میں دے کول پرداش نہیں تھی یہ میں سپاہیاں دے رکھتا آدھے بہتر ہے جنہ دے کم دور دلیں باہر لگے ونی نیچہ دو ہاں ہتھا نہ لہاں جگر سبھالو بادشاہ دے کوئی اہودیہ جوان ہے آدھے ظالم تے کو نہیں پتا یہ ہو تا حسین دسونہ پترہ لی اکبر ہے جنہ دی مسلہ دی پہی آئی تے ماہ ہکو وین کرنہ دی آئی نہ تے کو پرنا سنگیوں صدقے 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 نہ تے کو سیرے پواسنگیوں اکبر تے دی ماہ دی اپنی کسی ماہ دی اچھا یہ علی اکبر ہے انشاءالا دے دے چہرے تو خون صاف کروائے نا کپڑے تے دیڑھے لے چہرے تو خون صاف تھا ہے نا تے چمکے علی اکبر دا حسن سنکڑا لوگان دے متھ زمین تے آتا ہے یہ دے حمید کچھ گلنا تے میں کو پہلے لوگان دسین اے تُو دسا ایڈا سونا تے کوارا پتر جو ہائی حسین دا اے حسین موت دو ٹورا کی میں ہے شاواز شاواز ہونسینہ پیارا نہ کریں ماتم تیرے مذہب چھو بڑی عبادت ہے یہ رک گئے آتے ہمت نہیں یہ آتے انعام نہ دیسائیں جنرل رسائے سے فوراں دسا حسین اے دے سونے پتر ککویمنٹ ہو رہے خدا گواہی ہے اس تو بڑا مسائب میں تمہید پڑھنا سکتا بھاں میں عیسائی ہے اترائے دفعہ بیٹھے بات اٹھائیں آدیوز ظالمہ کی نسان ہر شہید کو ٹور کے موت دو حسین خیمچ کھڑا رہے جیڑھلے علی اکبر کو ٹور از حسین کھڑ نہیں سنگا اکبر گھوڑے دیواغ چاہیے حسین نال پیدل دوڑنا شروع کی تے شاواز 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 ماتم کرتے لے مذہب چھ ماتم وڈی بات ہے ایک دفعہ سارے اکواں ہیں علی اکبر اکبر اصلا کربلا ہو ہوا کائنات جوان قربان کرنے ہوا تے کو گرم ہوا نہ لگا اکبر گھوڑے تے حسین نال کوئی سمجھ آئیوے میں کیا تھا کھڑا کربلا دی زمین حلنا شروع کی وہ میں صدقے تھی نہ کراما زیادہ انتظار جو میرے سامنے صرف فوڑے پندھ ہوں میں نہ آنا تو میں پڑھا ہا چا زیادہ کراما انتظار تو میل تو آیا ہوسین داہ میلان تو آیا ہوسین پنجھاب میل تو آیا ہوسین میرے سامنے اوندہ پندھے جیڑی پاسے تھی ہت رکھ کے جنت البکر وہ صدقے تھے اوہیں کہیں کوئی شام کرنا مناسب نہیں جو شام سوہا منا صرف علی دیاں پاک دیاں دکا دھول اڑ دی پئی ہے میدان نے چھو مارو مارو دی آواز علی اکبر دا گھوڑا پرواز کرے اوہ میں قربان تھی اچانک زلزلہ ودھے کربلا دی زمین کیوں ودھے اچھے ٹی بیتے عباس آ چاہے غازی ترائے دفعہ بیٹھے ود اٹھے سڑ مار کیادل اکبر وادہ روک مارو دیکھ میں کونہ سلامت روش حالہ سلامت روش حالہ بھا میں جو جنگ دا شور ہے کھوڑا دا ہنکار ہے چاچے عباس دا لہچا چنابے علی اکبر پہچا رہے ہیں وہ تھا ہی پرواز کریں دا اوہ کاب جلن سا پچھانتے دیتھا سا دیکھیں تا باسٹے بیتے آئے کریں اکبر آدن چاچے ہی وے استاد ہی وے آپ تا میدان بھیجاوے ہون کیوں سڑاوے کیا مگنا چاہ دے اب باس آدن مگنا کو جلن میلے اکتے منت لا گھوڑا ہی بھجیں دا وانی گرہ سجے پاسے جوکے تڑھے میں آدھا آسمان ڈھائے پی ہوئے زمین ختم تھی گئی ہوئے اکبر جھوکے نٹے حسین دیپاگ کھول کے گل چاہ بجھڑا پی ہوئے کمر جھکی ہوئیے بہی ودیوں یا نادل گھوڑا روک میں کو ڈھڑی چومن آلے جیڑے بیلے بیٹو رہے ہیں میں کچھ نظر کچھ نے بھی آنا سلامت رو میں نوکہ رہا سکھا سلامت رو سلامت رو جی میں میں نوکہ رہا سکھا میں نوکہ رہا سکھا میں نوکہ رہا سکھا اتا سمپڑ گھننے ہیں شاید اسے جی کوئی راز ہو سی جو ذاکر پڑی گھننے نیرے مسائب مومن سون کے بردار میں صدقے تھی پھووا اکبر کیار اٹھے حسین دا ماما کھول کے گل اور میں دن اکبر جیڑے ویلے دھٹو رہے ہیں میں کوئی نہ آتے جو اندھارا دستے جیڑے لے پاک بابا کو ڈٹھا سا علی اکبر گھوڑے تولتے بابا کیوں روکا وے حسین آدن اکبر ہک دفا میرے ہانا اللہ تمہرے گالج بھائی بھائی میں ترے گالج بھائی پہنا جتنی دیر آکھا میں کوئی کہیں وے لے سجو ڈھڑی چوما کہیں وے لے کھبو ڈھڑی چو جوانو یہ لاؤں تمہیں تھوڑے ہی سیدہ پڑھ دا کیڑے جوان جیڑے بڑے فخر نالا تھے اسا علی اکبر دے نوکر غلا جیڑے ڈہمیاں لے دی دو دو زنجیرہ نال علی اکبر دی محبت ہے نال محبت ودھانیو مر ونہائے کڈنی مادی نا فرمانی نکرائے جینا دیا زندہ ہی وے مانو نال محبت کی تھی کرو جینا دیا مر گئیاں تا اکثر مادی کبرتے گئے کرو ممبر دی کا سمیں جتنے تک پتر مادی کبرتے نہیں ویندہ مادی روح تڑپ دی گا اللہ مان اللہ مان اللہ مان تے کبرتے گئے کرو صرف فاتح نہ پڑا کرو صرف درود نہ پڑا کرو کچھ دیر مادی کبر نال بھائے کہ مانال کچھ گل نہ کی تھی کرو سوال کرو سکلین ای ٹیم جوانا کمانال محبت دہ کیوں ہاں کھئی ہاں ہی گل میں بھئی ضرور کرے سا سارا نی باہر ودی رہ کرو جوانا دی عادت ہوندی دوستانال سنگتینال مائفلنچ ودی رانن منت لینہ واسطہ وے مامان دے دل اولاد واسطے بہو کمزور ہو سارا نی گھر تو باہر ودی رہ کر گیڑھے لے ڈیل لہے کوشت کی تھی گھر گھر چل دی ہر کائیں کو گھر چنگا لگ دے پتران بغیر ماں کو گھر چنگا لگ دے ساری رات بچڑے دہ کھانا رکھ کے بیٹھی رہ دی پوچھ دیے اجیا میرا اللہ دہ خیر نہیں ہے ان سوال کرو سکلین ای موکے تے بچان کو مامانال احترام محبت دہ کیوں ہاں کھئی تاریخہ دیئے اتھائیں اکبر لگتھائے پیو پو ترحیق بے دے گل لگے کھڑین حسین ادھل اکبر میرے نانے دا فرمانے ہر کوئی آخری دفعہ وسیعت کرے اکبر تم موت دو ویندہ پیئے کوئی بھڑے پیو کو وسیعت کر اکبر آدھے بابا میری ہکا وسیعت ہے جوال پتران دے بعد بھڑیاں مامان دی اوکھی گزر دی بابا میرے بعد میری ماں دی پارہ توئی جیڑی آدھے اکبر میں تا سوچا تیری جوانی دی چھا تلے بھڑے پا گزرے سا اوکھیں باد نظرے دی نظر لگ گئی سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت رو باؤں گا جی میں نو کرنے بڑا خوبصورہ ذکر سنا ہی گئے ہی میں حق ہائی شہزاد دی دے مصحاب سننگا بڑی روحانیت بڑی قبول ہے میں چہرے دے دا کھڑا خدا دی قسمی ہوئے میرے اپنا مصحاب دے شہزاد دے دی سیرت پہ چھپاتا نہیں سنگا کلمی حالت خطی میں اپنے مصحاب دے چپڑ دا کھڑا چہرے میں دے دا کھڑا رو میں نہ کہیں ذاکر تے حسان نہیں نہ پاک ہستیاں تے حسان اپنی بخشے جے سامان واسدیاں رو نہ رو مجبور نہ کریں دا حسان میں مگر علم دے سائی تلے بیٹھے یہ دی قدیم بارگاہج بیٹھے یہ گل دا جواب دے فیصلہ کر کے بات اگر دنیا دے اولے ہوندے آئیں بھائی شہر دا پتہ نہیں ہوندا جنہ دا موبائل ایجاد ہوئے ان دنیا دے معلومات کو تب کھانے ہی دے ویچ بانے میری طرف سالے ہی میری طرف پنچ سالے ہی میری طرف دا سالے ہی جو میں دنیا تے نہ رہاں اتنے مجمع چو کوئی تا مومنٹ زندہ ہوسی دا سالہ دے بعد تحقیق کر کے میں کوئی پوری کائنات ہے جی کوئی غریب تو غریب بندہ دکھا جیڑا ہیک لازے چو بڑھڑا تھی ہو یہ تے کنہی لفدہ میں دا سیندہ دامیدہ دیئے کربلا دا میدانے بطول دا بچڑا حسینے اللہ مان اللہ مان اللہ مان سلام مت رہو ماتم کیوں نہیں کریں دا تیرے مذہب اچھ ماتم بلی عباد ہے صدقے تھیمہ صدقے تھیمہ صدقے تھیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسلے نا آل با آسلے نا یہ لوز میں جوانہ دے ہی سیدہ پڑھ دے بچپن جوانی وضعی فی بچپن اتنے تک رہا لے جب تک نماز روزہ واجب نہیں تھی دا جڑھی جوانی ہے نماز روزہ دے واجب ہمان تو شروع تھی دے جب تک ڈہڑی یا سیرت کوئی چٹھا وال نہیں آن دا یہ جوانی ہوتی ہے پہلا چٹھا والا سی یہ میں سمجھائے جو بڑھے پہ شروع تھی گئے مکدہ پورا بڑھے پہ کڈہ ہوں دے اسی پنیاسی ساتھ جڑھا پورا سیر سفہ ہے پوری ڈہڑی سفہ ہے کہنا ہوتے جو کوئی غریب تو غریب ہی تے کو نظر نہ سی جڑا ہک لازج پورا بڑھڑا تھی غلطہ کھانس تبان گنگی ہوئنے جب تک اکبر گھوڑے تیرے حسین کوئی بڑھڑا نہ چیڑے لے اکبر تزین چھٹیے تے اکبارہ کے بابا میں لہنڈا پیاں لازج حسین دا پورا سر سفہ ہے پوری ڈہڑی سفہ گئے آدھے اُبالہ نہ ٹرے وہاں بڑھڑا بابا نہ پیئے سلام بترو سلام بترو سلام بترو ہوسلے نال بھر ہوسلے نال بھر کیمی آئین حسین اکبر کھوڑ پچھوڑیں دا پیاں چھائیں میڈا وادے میں کو پڑھن دیو زندگی دا سمانے غمی کیمی آئین حسین خیمہ چو سنانے اکبر آکھے بابا میڈا آخری سب حسین ٹرین جتا اکبر دی مسند آئی آج جتا کربلا مقامِ علی اکبر مقامِ علی اکبر خیامی ٹوڑے سامنے مقامِ علی اکبر دا فاصلہ غلطہ کھوڑے کر نصیب نو ہندوستان دے اللہ میں حسین بخش دے لی لکھے خیمہ تو گھن کے مقامِ علی اکبر دے اندل تک ستر جھا حسین جھن پی رو پو تو آدھے رومان وزتے پڑھے مکہندہ پیئے ہیں بس آخری دن کتنی آن جھائی تے حسین جھنے بولو ستر جھا بڑی اکھے لاو سیدھے انہتر دفعہ جھن کے حسین اٹھے آخری دفعہ جتہاں جھنے جتہاں جھنے بہن کوشش کی تینے اٹھے مگر اٹھے رہی تک اٹھے دے ہائیں جڑے لگونا تے پہنچ دے ہائیں ہوا تو حسین جھن پو رو تے بھا میں نہ رو تے اپنا نصیب سوال کر سکلائیں جڑا حسین انہتر دفعہ اٹھا ہے آخری دفعہ کیڑی مجبوری ہے انہتر دفعہ اٹھا جھن کے اٹھا ہے جتہاں پرے جھن دا رہے جتہاں اٹھی نہیں سنگا آخری دفعہ اکبر دے ایڑے نیڑے جھنے اٹھی دا سامنے بچڑا دستا صدقے 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 نیڑا تا کائیں پاسے امامہ جنو کائیں پاسے تلوار شلی ہوئی اکبر دے دوہیں ہاتھ ہاں سینے تے انہوں میں توڑے کل پچھ دا آخری دفعہ اٹھی تا نہیں سنگا خدا دا واسطہ وے اکبر دا میں کوئی جواب نہیں ہوا ہے اٹھی جو نہیں سنگا توڑ جو نہیں سنگا حسین اتھائیں رک گیا ہے یا توڑ گیا ہے بولو رک گیا ہی تھا ہی توڑ گیا ہے انہوں ماتن کر جتنا کر سکتے ہیں نہ اٹھی سنگا ہے نہ توڑ سنگا ہے آپ اکھائی جو توڑ گیا ہے وقت حسین کی میں گیا ہے ایرانی علمالک حسین برناش پسا روزانو سلامت رو سلامت رو سلامت رو ایک پرانا ڈوڑھا سنا مچا میں تھا وڈے منظور نظر لوگ اندر لکھے ہو جو کوئی ہو دیا ڈوڑا جو میں کوئی مہینے تنہایاں چروائیا ہے انہوں نے لکھے ارکان دے بھار حسین دیا امام ارکان دے بھار علی اکبر کھول گیا ہے جڑے لے اکبر کھول گیا ہے علی اکبر دیا اللہ کیڑیا ہے انہوں نے لکھے ونگری یا فلوفان علی اکبر دیا اشیاراتوی چتر دیا ڈٹھیا ہائی 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 سلامت رو سلامت رو سلامت رو جی 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 مجالے صہیff مجالے صہیff مجالے ونگری یا زلوفان علی اکبر دیا شاہ رات ویچ تردیاں ڈٹھیاں ہاتھ مار کے سید دھرتی تے تیچے سارویچ پایاں مٹھیاں رو کیا دن اٹھی وہ میرا اکبر بچڑا تیری بھین دو لکھواں چٹھیاں جیڑی آدھی اکبر ستوی دوادہ ہون تا دا ہمیں ڈھل دی پئی جیڑی آدھی اکبارا میں تپلو بننا اکبر بھین آلوا دے دا ٹائے میں گھنڑ کیوں نہیں آیا لانت اللہ اللہ قوم ظالمین وَسَيْعَلَمُ اللَّذِينَ ظَالَمُ اَيَّا مُنْكَالِبِنْ یَلْكَالِبُونَ